بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں مروح بن مقتل ایک سید حسنی قاہرہ میں رہتے تھے ان کی آنکھوں میں بادشاہ وقت نے سلائی بھروا دی تھی جس کے صدمے سے دماغ پک گیا اور پھول گیا اور بدبو دے اٹھا تھا آنکھیں بہ گئی تھی اور بیچارے اندے ہو گئے تھے ایک عرصہ بعد آپ کا جانہ مدینہ منورہ ہوا اور روزہ اتھر کے قریب کھڑے ہو کر اپنا حال زہر بیان کیا جب وہ سوئے تو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا پھر جب وہ بیدار ہوئے تو آنکھیں بلکل درست تھیں تمام مدینہ تجیبہ میں اس بات کا شہرہ ہو گیا جب قہرہ واپس ہوئے تو بادشاہ ان کی آنکھوں کو درست پا کر بہت نراز ہوا اور سمجھا کہ جلادوں نے جھوٹ بولا ہے اور ان کی آنکھیں پھوڑی ہی نہیں جب لوگوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ تک یہ اندھے تھے اور وہاں پہنچ کر یہ واقعہ ہوا تب بادشاہ کا غصہ تھنڈا ہوا اور وہ نادم بھی ہوا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے ہیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باق اور بدکرام تھی ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچی جگہ پر بیٹھے ہوئے سریت کھا رہے تھے اس پر اس عورت نے کہا انہیں دیکھو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونسا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا پھر اس عورت نے کہا یہ خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی کھا لے اس نے کہا مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تو اس نے کہا جو آپ کے موہ میں ہے اس میں سے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دیا جسے اس نے کھا لیا اس کھانے کی برکت سے اس پر شرم و حیاء غالب آ گئی اور اس کے بعد اپنے انتقال تک کسی سے بے حیائی کی کوئی بات نہ کی عجم کے ایک بادشاہ نے ایک تجربہ کار طبیب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا کئی سال تک وہ عرب کے ممالک میں رہا کوئی شخص علاج کے لیے اس کے پاس نہ آیا اور اس سے علاج نہیں کروایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے شکایت کی کیس غلام کو صحابہ کے علاج کے لیے آپ کی خدمت کے لیے روانہ کیا گیا ہے لیکن اتنی مدت میں کس نے توجہ نہیں کی تاکہ وہ خدمت جو بندے کے لیے مقرر کی گئی ہے بجا لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جماعت کا ایک طریقہ ہے کہ جب تک بھوک غالب نہیں ہوتی نہیں کھاتے اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے دکھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں یہ سن کر حکیب نے کہا تندرستی کا سبب یہی ہے پھر اس نے سلام کیا اور چلا گیا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں